السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب حضرات خیر ایسے ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری لگتار ویڈیوز دیکھتے ہیں اور عربی لیٹریچر سیکھنے کا آپ کو شوق ہے انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح لگے رہے تو یقین انہاں آپ ترجمہ کرنا بہت اچھی طرح سیکھ جائیں گے تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر چھے یوسف فی البئری یوسف علیہ السلام قوے میں سب تقریباً ورڈ پر نکا گئے ہیں جو نئے ہوں گے وہ میں لکھ دوں گا اور جو آ چکے ہیں وہ ظاہر سے بعد ہم نے پیچھے لکھ دیا ان کو ریپیٹ نہیں کر سکتے اور بھائی اور تمام کے تمام بھائی لوٹ گئے گھر کی جانب سب بھائی گھر واپس آ گئے وَتَرَقُوا اور انہوں نے چھوڑ دیا یوسف کو فی البئری کوئے میں وَأَقَلَ الْإِخْوَةُ التَّعَمَ اور کھایا بھائیوں نے کھانا بھائیوں نے آکے گھر کھانا کھا لیا وَنَامُوا عَلَى الْفِرَاشِ اور وہ سب سو گئے بستر پر ناما یا نامو نومن کے معنی ہے سو جانا اور وہ سب سو گئے بستر پر فراشن بستر وَيُوسف فِي البئری اور یوسف علیہ السلام قوے میں تھے خود تو آکے وہ گھر سو گئے لیکن یوسف علیہ السلام کو کھوے میں چھوڑ دیا تھا وَلَا فِرَاشَ وَلَا تَعْمُ اور نہ وہاں کھانا تھا اور نہ وہاں بستر تھا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا کہ ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے تو زیادہ سمجھ مان جائے گا اور نہ وہاں بستر اور نہ وہاں کھانا تھا وَنَسِيَ الْإِخْوَانُ يُوسفَ اور بھائی جو ہے وہ بھول گئے یوسف کو نسیعہ انساء کے معنی آتے ہیں بھول جانا ماضی پر مات آئے نفی کرنے کے لئے اور یوسف علیہ السلام نہیں سوئے وَمَا نَسِيَ اَحَدًا اور وہ نہیں بھولے کسی کو یہ احَدًا مفعول ہے اس پر زبر ہے نا اسی لئے ترجمہ کریں گے اور وہ نہیں بھولے یوسف کو یعنی اصلِ وَمَا نَسِيَ يُوسفُ اس کو بھی ریپیٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اگر آپ اسی کو چینج کر دیں احَدن کو تو ترجمہ ہی الٹا ہو جائے گا اور کوئی نہیں بھولا یہ ہو جائے گا احَدًا مطلب یوسف نہیں بھولے کسی کو بھائی تو بھول گئی یوسف کو لیکن یوسف علیہ السلام کسی کو نہیں بھولے وَبَقِيَ يَعْقُوبُ يَذْكُرُ يُوسفَ اور یعقُوب علیہ السلام یاد کرتے رہے یوسف کو چلیے آپ کو یہاں پر میں ایک بات جو پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ جو لفظ ہے نا بَقِيَ بَقِيَ کے معنی حصل آتے ہیں باقی رہنا لیکن اسی بَقِيَ کو اگر آپ فعل مزارے کے ساتھ لگا دیں یہ کہ فعل مزارے کے ساتھ لگانے کا مطلب ہے فائل کے بعد آ جائے فعل مزارے یا فائل سے پہل آ جائے یعنی بَقِيَ يَعْقُوبُ يَذْكُرُو یا بَقِيَ يَذْكُرُ يَعْقُوبُ تو معنی یہ جائے گا کہ بَقِيَ فعل مزارے پر داخل ہے تو ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں جب بَقِيَ آ جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یاد کرتے رہے یاد کرنے کے وجہ آپ کہہ لیجئے بَقِيَ يَعْقُوبُ يَنْصُرُ یعقُوب علیہ السلام مدد کرتے رہے بَقِيَ يَعْقُوبُ يَسْمَعُ یعقُوب علیہ السلام سنتے رہے تو تے رہے کا ترجمہ کریں گے کسی کام کو کرتے رہنا تو بَقِيَ کا ترجمہ ہم تب کرتے ہیں اور یہ مازی ہی یہ مظاہرہ یوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام یاد کرتے رہے یوسف کو وَبَقِيَ يُسْمُ يَذْكُرُ یعقُوبَ دیکھیں یہاں پر بھی سہمیں بس تھوڑا سا جانا یہ اوبجیکٹ اور سبجیکٹ چینج ہو گیا ہے یہاں پر یوسف کو یاد کر رہے تھے یہاں پر یوسف یاد کر رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام یاد کرتے رہے یعقوب کو وَكَانَ يُوسفُ فِي الْبِعْرِكَ اور یوسف علیہ السلام کوئے میں تھے وَكَانَ تِلْبِعْرُ عَمِيقَةً اور قوان گہرا تھا وَكَانَ تِلْبِعْرُ فِي الْغَابَةِ اور قوان جنگل میں تھا وَكَانَ تِلْغَابَةُ مُوحِشَةً موحشتن کے معنی دردناک اور دراؤنا موحشہ اور جنگل دراؤنا تھا وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ اور یہ سب رات میں ہوا تھا رات کا حال تھا یہ سب وَكَانَ مَنَ تَلِكَ مَنَ یہ سب فِي اللَّلِ رات میں یہ سب رات میں تھا وَكَانَ اللَّيْلُ مُزَلِبَان اور رات بھی تاریخ تھی یہ کس قدر صورتحال تھی رات تاریخ تھی رات رامن تھی جنگل تھا جنگل میں کونہ تھا کونہ گہرا تھا تو اس میں حضرت یوسف پڑھے ہوئے تھے ظاہر سے باتے کیسے نید آسکتی تھی ان کو کیسے وہ چین کی نینس ہو سکتے تھے تو ہمارا یہ سبق مکمل ہوا سبق نمبر چھے آپ حضرت اچھی طرح یاد کر لیں اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے